موسیقی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے that is very very important in terms of the concept building جس کا نام ہے جی ویپر پریشر بیسیکلی ہم جو چیز کو سٹڈی کر رہے تھے اس چیپٹر میں that was the liquid liquid solutions اور اب تک ہم نے دیکھا تھا کہ liquid liquid solutions کی properties اور کس طرح سے route law جو ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوگا ویپر پریشر کا concept ہم اب revise کریں جائے رہے ہیں جو کہ ہم نے چیپٹر نمبر 4 میں پڑھا تھا in the liquids کے پارٹ کے اندر ویپر پریشر کیا ہوتا ہے let me draw a figure یہ ہمارے پاس ایک بیکر ہے جس کے اندر ہم نے ایک liquid کو maintain کر دیا اور اس کی میں نے جو چھت ہے جو کہ opening ہے اس کو بھی ہم نے close کر دیا this is a closed container اب اس closed container کے اندر liquid موجود ہے اور اس liquid کے اندر ہر وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے اس کی surface سے کچھ molecules زیادہ انرجی کی وجہ سے اس کی surface کو چھوڑ کے باہر release ہوتے رہتے ہیں اور ان کو ہم کہتے ہیں کہ these are the vapors آپ ایک plane surface کے اوپر water کو release کر دیتے ہیں تو water کچھ دیر کے بعد وہاں سے غائب ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ water کیا ہوتا ہے vaporize ہو جاتا ہے and the process is called evaporation اب اگر تو میں اس کے اوپر سے اس کی جو چھت ہے اس کو اڑا دوں اس کو میں closed container کو open container میں convert کر دوں تو اس کے اندر موجود جو liquid ہے جس کے vapors اب بن رہے ہوں گے وہ یہاں پر رکیں گے نہیں وہ باہر سے آنے والی air کے flow کے ساتھ آگے move کر جائیں گے ہاں لیکن جب میں نے اس کے container کی opening بند کر دی تو اس کے vapors اب اس کے اندر trap ہو کے رہ جائیں گے اب اب ہمارے جو system ہے اس کے اندر liquid موجود ہے اور اس کے vapors موجود ہیں یہ vapors جونکہ باہر escape نہیں کر سکتے تو یہ اپنے surface of liquid کے اوپر ایک pressure کو apply کریں گے اور یہ pressure کیا کہلائے گا this will be called as the vapor pressure this is the pressure due to the vapors pressure due to the vapors on the surface of the liquids so یہ ہمارے پاس concept کو ہم نے revise کیا جو کہ ہمارے پاس vapor pressure کا concept تھا اب ہم نے اسی vapor pressure کے concept کو آگے لے چلنا ہے کہ جب ہمارے پاس اس container کے اندر ایک liquid کی بجائے liquid A plus B ہوں اور اس کو ہم close کر دیں تو اب کیا situation ہوگی کس طرح سے آپ کے پاس vapor کس کا کیوں بنے گا اور کتنا زیادہ vapor کس کا بنے گا یہ تمام چیزیں ہم نے آج کے لیکچر میں سمجھ نہیں ہے تو vapor pressure کا concept must must be very clear آپ کے minds کے اندر اب ہم چلتے ہیں یہ ہمارا پہلا topic ہے basically vapor pressure کے main topic کے اندر جس میں ہم نے ideal solutions کی جو ہے وہ بات کرنی ہے کہ ideal solutions اگر ہمارے پاس ہیں کس کے liquid کے اگر میرے پاس دو liquids آپ میں add up ہو گئے ہیں ideal solutions وہ اس وقت بنائیں جس وقت وہ routes law کو follow کر رہے ہوں گے اب routes law کیا ہے یہ ہم اپنے پچھلے 3 topics میں study کر آئے اس کی mathematical form related examples and everything تو i am supposing کہ routes law کا concept آپ کے minds میں clear ہے اب ایک اور term ہے جس کی آپ کے ذہن میں بہت زیادہ clear ہونی چاہیے وہ ہے fractional distillation کیونکہ اس topic میں ہم نے distillation ہی کو study کرنا ہے اور distillation کا concept آپ کے minds میں fresh کرنے کے لیے ہم اس کے اوپر تھوٹی سی discussion کریں گے distillation میں اور fractional distillation میں کیا فرق ہے یا fractional distillation کیا ہوتی ہے اوکے اب suppose کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک container ہے جس کے اندر A اور B دو liquids موجود ہیں A is a low boiling component and B is the high boiling component اب low boiling کا کیا مطلب ہے کہ اس کا boiling point کیا ہے less ہے اب کم boiling point کا مطلب ہوگا کہ اس کا جو vapor pressure ہے وہ کیا ہوگا vapor pressure جو انسا ہے آپ کے پاس وہ boiling point کے الٹا ہوتا ہے vapor pressure اس کا high ہوگا for example ہم kerosine oil کی بات کرتے ہیں ہم مٹی کے تیل کی بات کرتے ہیں مٹی کا تیل آپ اگر open air میں رکھ دیں تھوڑی دیر کے لیے تو وہ کیا ہو جاتا ہے وہ سارے کا سارا اڑ جائے گا کیوں اڑ جائے گا اس کے اڑنے کی وجہ یہ ہے کہ for example یہ میرے پاس surface تھی جس کے اوپر یہ ایک liquid کی film گئی کس کی kerosine oil کی ہم suppose کر دیگری سی جو ہے وہ اس کا boiling point ہے اور آپ سے یہ surface پہ گر گیا ہے اور surface کا مطلب ہے کہ room temperature اور room temperature ہم suppose کر لیتے ہیں کہ 30 degree سی ہے تو کیا ہوگا کہ یہ اپنے boiling point کے بہت زیادہ قریب ہے تو یہ بہت کم time میں سارے کا evaporate ہو جائے گا similarly same 30 degree سی کے اوپر میرے پاس ایک surface کے اوپر پانی گر جاتا ہے water اب we know کہ water کا boiling point ہے that is 100 degree سی اب یہ 100 degree سی ہے اور 30 degree سی ہمارا room کا temperature ہے تو water اتنی جلدی evaporate نہیں ہوگا water کی ویپوریشن کی سپیڈ سلو ہوگی تو اس سے پتہ یہ چلا کہ less boiling point جب boiling point less ہوگا تو vapor pressure high ہوگا اور high boiling کا مطلب ہے کہ less vapor pressure ہوگا تو اب ہم suppose کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دو components ہیں جس میں ایک زیادہ volatile ہے جس کا vapor pressure زیادہ ہے جس کے vapor pressure volatile ہے لیکن a highly volatile ہے اور b آپ less volatile ہے اب for example میں کہتا ہوں جی kerosene میرا ہے اور water میرا بی ہے اب یہ دونوں آپس میں mix نہیں ہوتے یہ oil ہے یہ water ہے لیکن just for example یا آپ کے understanding کے لیے ہم یہ suppose سلوشن ان کا بن جاتا ہے تو a اور b یہ اس طرح دونوں components ہوں گے کہ a کیا ہے left boiling point is less ہے اور vapor pressure is high ہے اور similarly water کا vapor pressure جو ہے وہ کم ہے اور boiling point اس کا زیادہ ہے تو جب بھی ہمارے پاس دو اس طرح کے different components آپ میں جو ہے distillation میں کیا ہوتا ہے distillation is a separation process یہ ایک ایسا process ہے separation کا جس کے اندر ہم on the basis of boiling points boiling points کی basis کے اوپر ہم ان کی separate کرتے ہیں میں کہتا ہوں جی میرے پاس ایک system تھا جس کے اندر water plus alcohol موجود ہے اور مجھے کیا کرنا ہے کہ مجھے اس کو اس میں سے water چاہیے یہ دو liquid میرے پاس غلطی سے mix ہو گئے and i want them to separate میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں میرے پاس علیدہ ہو جائیں تو میں سب سے پہلے ان کے boiling point چیک کروں گا اگر ان کے boiling point میں اچھا خاصا difference ہے تو میں distillation کی technique سے ان کو علیدہ کر سکوں گا water ہوتا 100 اور alcohol ہوتا ہے around 80 کے قریب ہوتا ہے ہم suppose کر لیتے یہ 78 ہے اب ڈیفرنس اتنا ہے کہ ہم distillation apply کر دیں گے تو distillation میں کیا ہوتا ہے ہم اس کو heat up کریں گے ہم اس کے system کو کر دیں گے بند اور اس طرح سے ہم جو ہے کیا کریں گے ایک اس طرح ہمارا apparatus ہوگا اب اس کے اندر water بھی ہے alcohol بھی ہے جب میں کس کے vipers زیادہ ہوں گے vipers اس کے زیادہ ہوں گے جس کا boiling point less ہے تو alcohol کا boiling point less ہوتا ہے تو یہاں پہ alcohol کے vipers زیادہ ہوں گے اور water کے vipers کم ہوں گے یہ vipers جہاں سے move کرتے 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 اس جگہ تک آئیں گے اب water کے vipers جو ہیں وہ بھی اوپر آئیں گے لیکن کیونکہ 60 degree c پہ water کے vipers کم بنیں گے کیونکہ اس کا boiling point زیادہ ہے تو یہ زیادہ دور تک سفر نہیں کریں گے یہ 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 پر آکر vipers condense ہو کے water کے نیچے آنا شروع ہو جائیں جب کہ alcohol جو ہے وہ اس کے vipers condense نہیں ہوں گے کیونکہ 60 اور 78 میں فرق کم ہے تو 78 اس کا boiling point ہے system کا temperature 60 degree c ہے جس کی وجہ سے alcohol کے vipers اس سسٹم میں زیادہ ہوں گے اب آپ کا temperature مزید بڑھے 78 degree c پر جائے گا 78 degree c پر جانے کے بعد تمام کا تمام alcohol vipers کی شکل میں آ جائے گا کیوں کیونکہ وہ اس کا boiling point ہے تو 78 پر سارے کا سارا vipers اس کے اندر alcohol کا ہوگا جب کہ water کے تھوڑے بہت جو ہوں گے وہ condense ہوتے رہیں گے اور آپ کا جو vipers of alcohol ہے وہ move کرتا کرتا یہاں پر آ جائے گا جب وہ یہاں پر آئے گا تو یہ سسٹم کو ہم نے تھنڈا کرنے کا ایک mechanism لگایا ہوگا جیسے ہی یہ vapor یہاں پر آگے تھنڈے ہوں گے تو آپ پتہ ہے کہ vapor کی جب ہم cooling کرتے ہیں تو وہ پاس یہ کیا کریں گے یہ condense ہو کے یہ ہمارے پاس water liquid کی form میں اکٹے ہو جائیں گے تو یہ پر ہمارے پاس alcohol ہو جائے گا separate اور پیچھے ہمارے پاس جو چیز بچے گی وہ صرف اور صرف water ہو گی تو یہ process کیا کہ distillation یا fractional distillation تو یہ concept اب چونکہ آپ کے mind میں fresh ہے دونوں کا vapor pressure کیا ہوتا ہے distillation کیا ہوتی ہے now we are supposed to understand the graph جو کہ اس chapter کی اصل اس اس chapter میں آپ کی بک والا graph جو ہے وہ draw کرنے جا رہا ہوں یہ آپ کے پاس ایک graph ہے جس کے اندر ہمارے پاس جو ہے کمپوزیشن اب کمپوزیشن کس کی ہے a کی اور b کی a ہمارے پاس تھا more volatile کا مطلب ہے less boiling اور b ہمارے پاس ہے high boiling اب کمپوزیشن کا مطلب ہے کہ شروع جب ہم نے کیا تو ہمارے پاس b پیور تھا 100% اور a ہمارے پاس تھا 0 پھر ہم آگے چلتے گئے تو یہ پوائنٹ آیا جس میں a and b 250% ہو گئے اور پھر میں b کو مزید کم کیا حتیٰ کہ b 0 ہو گیا اور a کو مزید زیادہ کرتا گیا حتیٰ کہ یہ 100% آگیا تو یہ ہمارے پاس x ایکس کے اوپر کمپوزیشن ہے جو کہ a کی بڑھ رہی ہے a component کی increase ہو رہی ہے رہی ہے اور یہ جو ہمارے پاس y x ہے this is the temperature یہ temperature کا اور composition کا curve ہے جو کہ ہمارے لئے ideal solution کے لئے آئے گا ہم نے شروع میں یہ بات mention کی تھی کہ we are studying the ideal case تو یہ ideal composition یا ideal solutions کے لئے جو ہے وہ ہم study کریں اس کا جو آپ کے پاس graph آئے گا وہ اس طرح کی دو curves آئیں گی something like this یہ ہمارے پاس جو ہے وہ curve آگئی اب ایک ہی graph میں دو curves کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو یہ والا curve ہے that is vapors یہ vapors کو represent کر رہا ہے اور جو آپ کا نیچے والا curve ہے یہ والا curve یہ آپ کے پاس liquids کو represent کر رہا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے پاس ایک system تھا اس system کے اندر A اور B موجود تھے اور اس کو میں fractional distillation کر رہا تھا fractional distillation کے بعد کیا ہوا کہ ایک temperature تھا T اس T کے اوپر liquid کی composition کیا ہوگی وہ مجھے یہ والی line بتائے گی اور vapors کی composition کیا ہوگی میں کہتا ہوں T ابھی اس point کے اوپر میرے پاس liquids کتنے ہوں گے تو liquids والی curves سے میں اس کو ملاؤں گا تو میرے پاس liquid کی composition نکلے گی اور اس point سے میں کسی اور کی composition نکال گا تو میرے پاس composition نکل آئے گی vapors کی تو ہمارے system کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں liquids and vapors تو vapors کی composition at given temperature جاننے کے لیے ہم vapor کی curve استعمال کریں اور liquid کی composition at the given temperature نکال کے لیے ہم liquid کی curve کو استعمال کریں گے تو this is these are the two curves جو کہ ہم تک ملی ہیں اب ہم suppose کرتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس temperature ہے g this یہ temperature جو ہے g اس temperature کے اوپر میرے پاس liquid کی composition کیا آرہی ہے تو وہ میں نکال وں گا اس کو نیچے لے کے جا کے اور یہ point پوائنٹ آئے گا i اب اس i کے اوپر b زیادہ ہے a سے کیونکہ یہ ہمیں composition نظر آرہی ہے کہ b یہاں پہ پیور سا ایسا ایسا کم ہو رہا ہے a زیادہ ہو رہا ہے تو ہمارے پاس b جو ہے وہ greater than a ہے i point کے اوپر اور اس point کو میں نام دے دوں گا آپ کے graph والا جو کہ ہے h اب کیا ہوگا اب آپ کا جو یہ g ہے اس کے across میں دیکھتا ہوں کہ جب میرے پاس g temperature تھا g کے اوپر liquid کی composition کیا تھی اور vapor کی composition کیا تھی liquid کی composition میرے پاس point i سے نکل آئی اب میں اس temperature کے across ویپر کے composition دیکھنا چاہتا ہوں تو میں اس g کا جو point ہے اس کو extend کروں گا یہاں تک کہ یہ جا کے مل جائے ویپر کو اس point کے اوپر جس کا نام ہے c اب میں دیکھ لوں گا کہ c کے اوپر composition جو ہے میرے system کی وہ کیا آ رہی ہے وہ point آگیا آپ کے پاس یہ k اب k کے اوپر اگر آپ composition دیکھیں تو a کی composition اب زیادہ ہے b کے ساتھ تو یہ point یہاں پر important ہے سمجھنے والا کہ یہ ہمارا system تھا اس پورے system کو ہم نے given temperature t کے اوپر study کیا جو کہ یہ تھا point g اس g کے اوپر vapor بھی موجود ہے اور liquid بھی موجود ہے اور مجھے دیکھنا ہے کہ liquid میں کونسی چیز زیادہ ہے اور vapor میں کونسی چیز زیادہ ہے تو اس graph کو جب میں composition کے against check کیا تو liquid کی curve نے مجھے بتایا کہ i point ملے گا جس کے اندر پتا چلا کہ liquid ہے نیچے والا اس کے اندر بھی زیادہ ہے اے سے جب کے اسی temperature کے اوپر جو ہمارے پاس vapor موجود ہے سسٹم میں وہ point ملا c اور اس سے پتا چلا کہ vapor کے اندر بھی کم ہے اے سے جب کے liquid کے اندر بھی زیادہ ہے اے سے تو اس سے پتا یہ چلا کہ ظاہری سی بات ہے کہ a چونکہ less boiling تھا less boiling کا مطلب اس کے whippers بنیں گے زیادہ یہی بات تھی اب high vapors ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ جب whippers کا point ملے گا whipper کے curve کے اندر a quantity زیادہ ہوگی تو ہمیں graph سے پتا چلا کہ whipper کے curve کے اندر a b سے زیادہ ہے اور liquid کے اندر دائری سی بات ہے الٹا ہوگا کیونکہ یہ temperature ہے اور liquid ہے اور temperature جو ہے a left boiling ہے اور b high boiling ہے تو جب high boiling ہے تو دائری سی بات b زیادہ ہوگا a کم ہوگا تو اس طرح سے ہم ان ہوگی کہ یہ جو c point ہم نے نکالا ہے اب ہم اس کو reference لیتے ہیں اور یہ c point جہاں پہ liquid curve کو touch کر رہا ہے وہ یہ point ہے اب ہم اس point کے across temperature دیکھتے ہیں نیا temperature جو ہے x اب x کو لے کے چلتے ہیں اب ہم وہی کام x پہ کرتے ہیں کہ x کے اوپر composition کیا ہوگی یہ liquid والا point ہے x جو ہم نے اس point کو نیا consider کیا جو کہ یہ point نیچے گرائی تھا تو جہاں پہ اس کو cut کر رہا تھا اب ہم اس point کے اوپر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس a اور b کی composition کی یہ liquid ہے liquid ہے تو یہ پہ ہم suppose کر لیتے ہیں کہ یہ 50 تھا اگر تو یہ پہ a جو ہے ہمارے پاس وہ بڑھ کے ہو گیا ہوگا کوئی 70 کے قریب اور b ہمارے پاس کم ہو کے رہ گیا ہوگا 30 کے قریب دائیری تھی بات ہے کہ a اور b یہاں 50% تھے اور یہ پہ آگے کمپوزیشن کیا ہے a قریب 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 100% کے ہے مطلب قریب قریب 100% کے ہے a اس پوائنٹ پہ اور b جو ہے وہ قریب قریب ہم کہتے ہیں 5% ہوگا this is percentage تو اب ہم ان دونوں کو compare کرتے ہیں ان دونوں کو کہ اس temperature کے اوپر بھی a جو ہے وہ b سے زیادہ ہے اور اس temperature کے اوپر کیا ہو رہا ہے آپ کے پاس a اور b میں فرق جو ہے وہ بہت زیادہ ہے یہاں پہ اگر 40% کا فرق ہے تو 95% کا فرق ہے تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کے پاس system کے اندر اس graph کی findings یہ ہیں یا اس graph سے جو conclusion نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس a اور b جو کہ a low boiling اور b high boiling liquid ہو اور ہم اس کو کسی بھی given temperature کے اوپر study کریں اور temperature کو change کرتے جائیں تو جو vapor phase ہوگی جو vapors ہوں گے اس system کے اس کے اندر جو a component ہے جو low boiling تھا اس کی value بڑھتی جائے گی ہر temperature کے اوپر وہ refine ہوتا جائے گا کہ vapor phase کے اندر low boiling کی value بڑھتی جائے گی اور پیچھے residue بچے گا residue ہوگیا ہوگا fractional distillation کہ جیسے temperature بڑھتا جاتا ہے دونوں کے vapors موجود تو ہوتے ہیں لیکن زیادہ اس کے ہوں گے جو کہ low boiling ہوگا تو this is how we study the vapor pressure in case of the ideal solutions اب پتہ یہ چلا کہ ہمارے پاس distillation ہو رہی ہے distillation کو ہم نے study کیا نا different temperatures کے اوپر اور ہر temperature کے اوپر ہمارے پاس different compositions آئیں a اور b کی اس graph سے ہم نے یہ دیکھا کہ ہر temperature کے اوپر a اور b کی compositions different تھی تو یہاں سے ہم ایک نئی term کو جو ہے وہ جو ہے introduce کروائیں گے جف کا نام ہے viotropic mixtures viotropic mixtures are those liquid mixtures which distill جو کہ distillation کو شو کرتے ہیں with the change in composition کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ان کی composition change ہوتی جاتی ہے اور وہ distillation کر کے side پہ الہدہ الہدہ separate ہوتے جاتے ہیں تو all those mixtures جن کی distillation جو ہے وہ change in composition کے ساتھ عمل میں آتی ہے رد عمل ہوتی ہے those mixtures are called the viotropic mixtures اور یہ basically zeotropic mixtures کون سے ہوتے ہیں they are ideal solutions ظاہری سی بات ہے کہ ideal case ہے یہ کہ zeotrop جو ہے آپ کا جو بھی چیز ابھی ہم نے آج کے topic میں study کیا completely وہ ایک ideal solution تھا اب جو next time ہم study کریں گے وہ ہوں non ideal solutions کے لیے اور یاد ہونا چاہیے zeotrops mixture کی definition اور وہ ideal ہوتے ہیں اور non ideal کو ہم azeotropic mixtures کہتے ہیں جن کے اندر کیا ہوتا ہے وہ ہمارا next topic ہوگا جس میں ہم azeotrops کی distillation کریں گے اور ان کے کرو کو study کریں گے کہ ان کا کرو جو ہے ideal solution سے کس طرح different ہمارا